عزیز طلبہ السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنے گھر میں اپنے مقرر کردہ اوقات میں مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے عزیز طلبہ آج ہم اپنی آپ کی جماعت دہم میں پڑھائی جانے والے اردو مضمون میں ہمارا آنے والا خاکہ پڑھنے جا رہی ہیں جس کا عنوان ہے نام دیو مالی اور جس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق مولوی عبدالحق کے بارے میں ہم جانتے ہیں جن کو بابا اردو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے عزیز طلبہ آپ کی اردو درسی کتاب میں موجود مولوی عبدالحق کا حوالہ پڑھتے ہیں وہ آپ کی اردو درسی کتاب میں موجود ہے مولوی عبدالحق ولادت ہے ان کی اٹھارہ سو ستر وفات ہے انیس سو اکسٹھ مولوی عبدالحق ہاپور زلہ میرٹ میں پیدا ہوئے ودائی تعلیم پنجاب اور یوپی سے حاصل کی اس کے بعد مدرسہ تلعلوم علی گھر میں داخل ہوئے اپنے فلسفیانہ طرز فکر کی بدولت مدرسہ تلعلوم میں عبدالحق فلسفی کے نام سے مشہور تھے اسی زمانے میں سر سیدہ مخان کے رسالے تحزب الاخلاق میں اردو زبان کے مستقبل پر مضمون لکھا جسے قدرتی طور پر ان کا نظم لیند ظاہر ہو گیا تعلیم کی تکمیل کے کچھ عرصے بعد وہ دہیدر آباد تکن چلے گئے اور محکمہ تعلیم میں مختلف عوضوں پر ملازمت کرتے رہے ان کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جن کی تجاویز پر جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں لائے گیا مولوی صاحب ایک طویل عرصے تک انجمن ترکی اردو کے سیکیرٹری رہے یہ وہ دور تھا جب ہندو کے ذوق ہندی کی بدولت اردو زبان مختلف مسائل کا شکار تھی لیکن یہ مولوی صاحب کی مسلسل محنت ہمت اور جرت تھی کہ اردو کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئی کیا ہے پاکستان کے بعد مولوی صاحب پاکستان چلے آئے اور کراچی میں رہائش اختیار کی کراچی میں جامعہ عثمانیہ کی طرز پر اردو کالج قائم کیا مولوی صاحب ایک محقق نقاط خاکہ نویس اور انشاء پرداست تھے حیدر آباد دکر میں قیام کے دوران میں انہوں نے اردو کی بیشمار قدیم اور نایاب کتب دریاف کی ان کتابوں پر ان کے لکھے گئے مقدمات اردو زبان و عدب کا بہترین سرمایہ ہیں اردو زبان و عدب کے لیے ان کے ناقابل فراموش کردار کی وجہ سے انہیں بابا اردو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عزیز علبہ آپ کو یاد ہوگا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا ابتدائی سبق جو تھا وہ ایک خاکے سے شروع کیا تھا کہ جو کہ شاہد احمد حلوی کا تحریر کردہ تھا جو کہ مولوی عبدالحق کے زندگی کے حالات کے متعلق تھا خاکہ ہم جانتے ہیں کہ خاکہ کسی انسان کی آدات و خسائل اس کی اچھائیاں اس کی برائیاں اہل خانہ کے ساتھ اس کے تعلقات یا عزیز و اقرب کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں یہ خلوت و جلوت کے جو اس کے معاملات ہیں اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے تو اس کو شخصی خاکہ کہا جاتا ہے شاہد احمد حلوی کا وہ تحریر کردہ خاکہ تھا مولوی عبدالحق کے بارے میں اب یہ ہمارے پاس مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا ایک خاکہ ہے جو ان کے باغ میں کام کرنے والے ایک عام سے کارکن کا ہے یاد رہے کہ مولوی عبدالحق کو بابا اردو کہا جاتا ہے جن کی بے شمار خدمات ناکابل فراموش خدمات اردو کے حوالے سے ہم ان کو جانتے ہیں تصانیف ان کی دیکھ رہتے ہیں یہ ان کی مولوی عبدالحق کی تصانیف ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے لئے مولوی عبدالحق نے ساری زندگی بہت جدوجہد کی محنت کی اور سری سید احمد خان کے وہ رفیق رہے اور اردو کو اوہا ایک قومی زبان بنانے کے لئے وہ ایک بہت بڑے اردو کے محسن مانے جاتے ہیں عزیز طلبہ میں آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس زمانے میں جو خاکے تھے وہ صرف ان شخصیات کے تحریر کیے جاتے تھے جو بہت نامور اور بہت شہرت یافتہ شخصیات ہوتی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چند ہم اثر جو ان کی تصنیف ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چند ہم اثر جو ان کی تصنیف ہے اس میں بیشتر ایسے خاکے ہیں جو ایک عام انسانوں کے جو ایک عام کارکن جو کہ بالکل نامور اور جن کو کوئی بھی نہیں جانتا ایک گمنام سے شخصیات ہیں ان کے بارے میں انہوں نے خاکے جو ہیں وہ تحریر کیے ہیں دراصل ان کا جو مقصد ہے تھا وہ انسان کی دیانتداری اور خلوص کو سامنے لے کر آنا تھا نہ کہ کسی شہرت یافتہ یا ناموری کے حوالے سے کسی کا انہوں نے خاکہ ترتیب دیا عزیز طلبہ آپ کی کتابیں موجود عبدالحق کا تحریر کردہ نام دیو مالی کی شخصیت پر اخاکہ ہے نام دیو مالی ایک باہ کا مالی تھا جو کہ اپنی آداد و اتوار کے لحاظ سے انتہائی اپنے کام کے ساتھ مخلص منکسر المزاج اور انتہائی مہنتی اپنے کام کے ساتھ انتہائی مہنتی تھا تو آئیے چلتے ہیں پڑھتے ہیں نام دیو مقبرہ رابیہ دورانی اور انگاباد دکن کا مالی تھا ذات کا ڈھیڑ جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے یعنی کہ ہندو تھا اور ہندو کی ذات میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر ذات کی اونچ نیچ بہت معنی رکھتی ہے تو وہ ہندو میں انتہائی کم تر ذات کا تھا ڈھیڑ جو کہ کھال کا کام کرتے تھے اسے تعلیم رکھتا تھا قوموں کا امتیاس مسنوئی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے یعنی کہ یہ جو قوموں کا فرق ہے اونچ نیچ ہے یہ انسان کی خود ساختہ ہے خود بنائی ہوئی ہے سچائی نیکی اور حسن کسی کی میراست نہیں یعنی یہ ضروری نہیں کہ بہت اونچی ذات والے میں ہی نیکی سچائی اور حسن ہوگا یہ خوبیاں نیچ ذات والوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں ہوتی ہیں تو یہ جو ذات کی اونچ نیچ ہے یہ جو فرق ہے امتیاز ہے یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالی نے یہ ساری خوبیاں جو ہیں وہ انچی ذات والے میں ودیت کی ہوں یہ تمام خوبیاں ایک کم تر ذات والے جس کا کہ ہم نے جن کو نام دے رکھا ہے اس میں بھی ہو سکتی ہیں کیس ہو کوکن ہو یا حالی عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں کیس آپ کو پتہ ہے کہ مجنو کا مجنو کا اصل نام ہے کوکن یہاں پر کوکن سے مراد فرہاد ہے جس نے پتھر کو کاٹ کر اور دودھ کی نہر نکالی تھی روایت میں کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ چاہے کیس ہو یا کوکن ہو یا حالی ہو عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں یعنی کہ کیس نے لیلہ کے عشق میں اور کوکن نے فرہاد نے شیری کے عشق میں خود کو مبتلا کیا اور وہ کہتے ہیں کہ عاشقی جو ہے وہ کچھ کسی کی ذات نہیں ہے عشق جو ہے وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے یہ کسی ذات سے وابستہ نہیں ہے مقبر کا باغ میری نگرانی میں تھا یعنی کہ مولوی عبدالحق کہتے ہیں جو جس باغ میں نام دیو مالی جو ہے مامور تھا تو وہاں جو باغ تھا وہ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں تھا میری رہنے کا مکان بھی باغی کے آہاتے میں تھا میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپورٹ کیا میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی اس میں سے چمن صاف نظر آ رہا تھا لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہمتن اپنے کام میں مصروف پاتا یعنی کہ جائرہ مصنف جو ہیں وہ لکھنے کا کام کرتے تھے اور جب بھی وہ ان کی نظر نام دیو پر پڑتی وہ ہر وقت جو ہے پورے دل و جان سے جو ہے اپنے کام میں مصروف رہتا تھا وہ خود بھی بہت صاف ستھ رہتا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا رسوئی کا چوکا رسوئی آپ کو پتا ہے بورجی خانے کو کہا جاتا ہے وہ بورجی خانے کا وہ حصہ جہاں پر کھانے پکانے کا کام کیا جاتا ہے جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھے گھروں میں مٹی کے گھروں میں جو بورجی خانے بنائی جاتے ہیں وہاں پر خاص طور پر جو کھانے پینے کی جگہ ہوتی ہے اس کو لے پا ہوتی کر کے بہت صاف ستھ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح اس نے اپنے خود کو اور چمن کو ایسا صاف رکھا ہوا تھا جیسے کہ بورجی خانے کا وہ حصہ ہوتا ہے کیا وجہ جو کنگاز پھوس یا کنگر پتھر پڑا ملے روش باقائدہ روش کہتے ہیں چمن کے درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چہل قدمی کرنے کے لیے لوگوں کے لیے خاص جو ہے وہ راستہ صاف بنا دیا جاتا ہے یا یہ کہلیں کہ وہ کیاریاں جس کے درخت باقائدہ کتار سے لگے ہوئے ہوتے ہیں جو پیدل چلنے کی چھوٹی سی جگہ بنا دی جاتی ہے اس کو روش کہتے ہیں تھانولے درست تھانولے دراصل چمن میں یا درخت جنگل میں درخت کے نیچے جو آس پاس گھڑا کر کے اس کو پانی ڈالنے کے لیے جو گھڑا سا بنا دیا جاتا ہے جس میں پانی ڈال کے ان کو پودوں کو پانی دیا جاتا ہے جو کھدائی کر کے جو ایک گھڑا سا زمین میں بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں سنچائی اور شاخوں کی کانٹ چھانٹ وقت پر یعنی کہ پانی اور شاخوں کا جو اضافی جو شاخیں ہوتی ہیں جھاڑیاں وغیرہ جھاننا بہارنا صبح شام روزانہ یعنی کہ ان کی صفائی جو اضافی جو بیکار جھاڑیاں ہیں ان کی صفائی وغیرہ کرنا وہ روز کرتا تھا غر سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا یعنی کہ اس قدر وہ صاف سسرا خود بھی تھا اور اپنے چمن کے ساتھ اس کی جو محبت تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس نے سارے چمن کو آئینہ کی طرح صاف سسرا رکھا ہوا تھا باہ کے داروغہ اب درہیم خان خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص تھے یعنی کہ جو کداروغہ چوکی دار تھا اب درہیم خان وہ خود بھی بڑا کارگزار مستعد یعنی کہ بہت چاکوچوبن پھرتیلا اور چوکس انسان تھا اور دوسروں سے بھی کھینچتان کر کام لیتے ہیں اکثر مالیوں کو ڈانٹ اپٹ کرنی پڑتی ہے ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگے یا سائے میں جا رہے عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقعہ ہوا ہے آرام طلبی ہم میں کچھ موروسی ہو گئی ہے لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی وہ دنیا معافیہ سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا نہ ستائش کی تمنہ نہ سلے کی پروا کہتے ہیں کہ انسان میں جو کاہلی ہے اور جو سستی ہے فطرتاً اس میں موجود ہے اور کچھ موروسی ہو چکی ہے یعنی کہ آباو اجداد سے ہی وہ کاہلی جو سستی ہے اس میں شامل ہوتی جا رہی ہے لیکن جو ہے نام دیو ہے نام دیو جو تھا وہ تمام دنیا سے بے خبر صرف اپنے کام سے کام رکھتا نہ اس کو کسی کی تعریف کی تمنہ تھی ایک سال بارج بہت کم ہوئی خون اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا باولی بھی خون کی قسم ہے باولی جسے ایسے خون کو کہتے ہیں جس کے ارگر جو ہیں وہ سیڑھیاں سی بنیوی ہوتی ہیں جہاں سے اتر کر وہاں سے پانی نکالا جاتا ہے باق میں آفر ٹوٹ پڑی بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے تلف ہو گئے زائع ہو گئے جو بچ رہے ہوئے اس نے ڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے بہت دن کے بیمار لیکن نام دیو کا چمن ہرہ بھرا تھا وہ دور دور سے ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا یہ وہ وقت تھا کہ کہتے ہیں لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے مجسد آتا تھا مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا جب پانی کی قلت بڑی تو اس نے راتوں کو وہ بھی پانی ڈھوڑھو کر لانا شروع کیا پانی کیا تھا یوں سمجھئے کہ آدھا پانی اور آدھا کیچر ہوتی تھی لیکن یہ گدلہ پانی پودوں کے حق میں آبے حیات تھا یعنی کہ جس سال بارش بہت کم ہوئی اور کہت پڑ گیا اور خونوں میں بھی پانی جو نہ رہا ہے لوگ پینے کو ترس گئے لیکن نام دیو مالی کا جو چمن تھا ان دنوں میں بھی ہرہ بھرہ تھا کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں سے چاہے اس کو گدلہ پانی مٹی آلا پانی مٹی سے بھرا پانی ملتا لیکن وہ پودوں کے لئے ضرور دور دور سے بھی اٹھا کر لے کر آیا کرتا میں نے اس بے نسل کار گزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا حق دار نہیں ہوتا کیسی ہی تنگی ترشی ہو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے جب حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشکوار آبو ہوا میں باغ لگانے کا شوک ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سراج الحسن ناظرین تعلیمات کو تفویز ہوا تفویز ہو گیا سپورد ہو گیا ڈاکٹر صاحب کا زوکے باغبانی مشہور تھا مقبرہ عربیہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا ویشی جانوروں کا مسکن تھا اور جھار جنگکار سے پٹا پڑا تھا آئے ڈاکٹر صاحب کی بدلہ سرسف شاداب اور آباد نظر آتا ہے اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور سیر و تفریزیں محضوظ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکنے میں کمال تھا وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھی اسے مقبرے سے شاہی باغ لے گئے شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا کئی کئی نگرانکار اور بیسیوں مالی اور مالی بھی کیسے کیسے ٹوکیو سے جاپانی تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے تھے ان کی بڑے ٹھار تھے یہ ڈاکٹر صاحب کی اپش تھی اپش یعنی کہ نئی بات کچھ چیز نئی شروع کرنا یا بہت جو ہے بلند خیالی جسے کہتے ہیں شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے یہاں بھی نام دیو کا ہے وہی رنگ تھا میں نے اس نے فرن باغ بنانی کی نہ کہی تعلیم پائی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سنرد یا ڈپلومہ تھا البتہ کام کی دھن تھی کام سے سچا لگاؤ تھا اسی میں اس کی جیت تھی شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہا کاج رہا دوسرے مالی لڑتے جگڑتے سیندھی شراب پیتے یہ نہ کسی سے لڑتا جگڑتا نہ سیندھی شراب پیتا یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی بس یہ تھا اور اس کا کام یعنی کہ شراب کی جو قسمیں ہوتی ہیں انتہائی جو سستی قسم کی شراب وہ اور جو سگرٹ وغیرہ شراب نوشی یا سگرٹ نوشی وغیرہ سے وہ کافی دور تھا ایک دفعہ نہ معلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی یعنی کہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے وہ برابر اپنے کام میں لگا رہا اسے کیا معلوم تھا کہ قضاء اس کے سر پر کھیل رہی ہے قضاء اس کے سر پر کھیل رہی ہے یعنی کہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے مکھیوں کا غزب ناف جھلر اس غریب پر ٹوٹ پڑا اتنا کاتا کہ بدم ہو گیا آخر اسی میں جان دے دی وہ بہت سادہ مزاج بھولا بھولا امن کسر المزاج تھا اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکرہات کھیلتی رہتی تھی چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھکر ملتا غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بسات سے بڑھ کر مدد کرتا تھا یعنی غریب تھا اور اپنی اوقات سے بڑھ کر جو ہے وہ دوسروں کی غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا کام سے عشت تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا گرمی ہو یا جاڑا گرمی ہو یا سردی دھوپ ہو یا سایا وہ دن رات برابر کام کرتا رہا اسے کبھی خیال نہ آیا کہ بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا اسے کسی سے بیر تھا نہ جلافا وہ سب کچھ سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا وقت پر کام کرتا آدمیوں جانوروں پودوں کی خدمت کرتا لیکن کبھی اسے یہ احساس نہ ہوا کہ وہ نیک کام کر رہا ہے نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے جہاں ایسا یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نہیں رہتی جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتی ہیں ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کو درجہ کا مال تک پہنچ جانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے درجہ کا مال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان انسان بنتا ہے یہ سمجھو کہ کندن ہو جاتا ہے کندن یعنی جو خالص سونا ہوتا ہے جس میں تمام اضافی اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال دی جاتی ہیں اور وہ خالص سونا رہ جاتا ہے حساب کے دن جب امال کی چانچ پرتال ہوگی وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیت کی تھی یعنی جو طاقت جو قوت تجھے دی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اسے کام لینے میں تو نے کیا کیا اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا اگر نیکی اور بڑائی کا یہ میار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا تو ذات کا ڈھیڑ پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا ہمارا یہ مذکورہ خاکہ جو ہے وہ مولوی عبدالحق کی تصنیف چند ہم اثر سے لیا گیا ہے چند ہم اثر دراصل مختلف خاکوں کا مرکع یا مجموعہ ہے جس میں کئی افراد کے خاکے شامل ہیں ہم نے نام دیو مالی کے بارے میں پڑا کہ نام دیو مالی چون کے ذات کا ڈھیڑ تھا نہ پڑا لکھا تھا اور نہ ہی زیادہ دولت اس کے پاس تھی مگر اس کا جو کام تھا اس کا جو اپنے کام کے ساتھ جو لگن تھی اس کا جو اخلاص تھا اس کا جو لوگوں کے ساتھ رویہ تھا اس کا جو نیکی کر کے نہ سمجھتا کہ میں نے نیکی کی ہے اس کو زیادہ اس میں ریاکاری نہیں تھی اور یہی ایک انسان میں سب سے بڑائی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں جہاں تک جو جو صلاحیتیں اس میں وضیعت کر دی ہیں جو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہے اس کو وہ کس طرح استعمال میں لاتا ہے اور اپنی انہی صلاحیتوں کو اور اپنی اسی قابلیت کو دوسروں تک کیسے پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندوں کو کیسے اس سے فائدہ پہنچاتا ہے تو اگر یہی میعار ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ میعار رکھا جائے اور اگر ذات پات یا پھر مقوم و مذہب کو نہ دیکھا جائے انسان کی اپنی انفرادی خصوصیات کو دیکھا جائے تو اس تمام لحاظ سے جو تھا وہ نام دیو مالی جو تھا وہ بڑوں بڑوں سے بھی جو ہے وہ زیادہ شریف اور زیادہ جو ہے وہ قابل تعریف تھا طلبہ امید کرتی ہوں کہ آپ اس خاکے کا گھر میں بھی تین سے چار مرتبہ مطالعہ جاری رکھیں گے اور ایسی الفاظ جس میں آپ کو مشکل درپیش ہوتی ہے آپ اپنے پاس اردو لغت کا استعمال کرتے ہوئے ان الفاظ کے معنی و مطالعب تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے شکریہ